جاونیا سرگودہ ریپورٹ زفر عباس سرگودہ کے حلقہ این اے چوراسی میں قومی اسیمبلی کے امیدوار محمد اکمل جسپال اور پی 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 پچھتر کے امیدوار شیخ آسف نعیم نے بھی الیکشن مہم شروع کر رکھیے ان کا کہنا ہے کہ کامیابی حاصل ہوئی تو حلقے کی پسماندہ علاقوں کی تعمیر و ترقی پر خصوصی توجہ مرکوز کی جائے گی اور احساس محرومی کو ختم کیا جائے گا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے نامزد قومی اسیمبلی کے امیدوار محمد اکمل جسپال اور پی 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 پنیتر کی امیدوار شیخ آسف نعیم نے حلقہ این اے چوراسی میں ڈور ٹو ڈور کمپین شروع کر رکھی ہے ان کا کہنا تھا کہ حلقہ کو خوبصورت بنائیں گے سیوری سسٹم پینے کا ساپ پانی سمیں دیگر مسائل حل کریں گے نوجوانوں کو ہنر مند بنائیں گے تاکہ وہ معاشرے کے قرآمد شہری بن سکیں بھائیو میں محمد اکمل جسپال ایک عام کسان کا بیٹا ہوں اسی طرح شیخ آسف نعیم صاحب ہمارے مرکزی مسلم لیگ کے پی 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 چتر سے میچے الیکشن کونٹیسٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی ایک عام سے تاجر ہیں ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہمیں عوام کی بربور پر زیرائی مل رہی ہے عوام اس سرمایہ درانہ نظام اور ان جاگیر درانہ نظام سے تانگ آ چکے ہیں الحمدللہ ہم جہاں بھی گئے ہمیں عوام نے اپنی محبتوں سے نوازا پیچھے ہم ماری لگ جلسہ کر کے آئے ہیں تو لوگ ہمارے سے بہت زیادہ انہوں نے امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں لوگوں نے دوسری پارٹیوں کو دیکھ لیا ہے ان کے منشور کو دیکھ لیا ہے اور انہوں نے دیکھا کہ پچھلے چھتر سال میں عوام کا یہ حال ہے کہ ہم کشکول لیے پوری دنیا میں پھرتے ہیں کہ ہمیں کئی سے کرزہ مل کر ہم ملک چلا سکیں تو الحمدللہ مرکزی مسلم لیگ یہ ایک وائد ایسی سیاسی جماعت ہے جس سے عوام کی امیدیں وابستہ ہیں اس شہر کے مسائل کو جو بھی دیکھیں ہم پچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں وہی ٹوٹی پوٹی سڑکیں ہیں وہی سیورج کا نظام نہیں ہے پانی کا نظام نہیں ہے پیٹھا پانی دستیاب نہیں ہے ہسپتالوں کی عادت اظہار ہے وہ سب کے سامنے آئے کہ وہاں پہ کوئی میڈیسن دستیاب نہیں ہے اس کے علاوہ ہماری جو جماعت کے فلائی کام ہے اس میں بیواؤں کو ہم راشد پچھاتے ہیں اس کے علاوہ یدین بچیوں کی شادی کرتے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ ہلکہ کی عوام ہمارا برپور خیر مقدم کر رہی ہے انشاءاللہ آٹھ فروری کو عوام حق اور سچ کا ساتھ دیتے ہوئے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے امیدواروں کو کامیاب کروائیں گے